السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفاؤ سلام من العبادہ اللہ دین استفعام آباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے کیا مسلمان دیش بھکت نہیں ہوتا یہ سوال ہی عجیب ہے یہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے مسلمان بلکل دیش بھکت ہے آپ غور کرتے ہوئے چلیں مولانا ابول کلام آزاد نے سن سیتالیس میں دلی کی جامعہ مسجد سے جو خطاب کیا تو کہا تھا کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو مسجد کے درو دیوار تم سے پکار رہے ہیں یہ مینار پکار رہے ہیں جو لوگ چلے گئے وہ چلے گئے جو یہاں رہ گئے رہ گئے تو ہم مسلمان بھارت میں بھارتی مسلمان ہیں بائی چانس بھارتی مسلمان نہیں بلکہ بائی چوائیس بھارتی مسلمان ہیں اور ہم سے ہی دیش بھکتی کا سوال کیا جاتا ہے جی ہم دیش بھکت تھے دیش بھکت ہیں دیش بھکت رہیں گے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم مسلمانوں نے یہاں آٹھ سو سال تک حکومت کی ہے اور بھارت دیش کو سونے کی چھڑیا بنایا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم وفاداری نہ کریں ہم وفادار تھے وفادار ہیں وفادار رہیں گے کوئی ہم سے ثبوت نہ مانگیں کیونکہ چوائس تو ہمیں ملا تھا آپ غور کریں خندر دیارے وفا کے قرید کر دیکھو خندر دیارے وفا کے قرید کر دیکھو ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا تاج محل کس نے بنایا ہے شاہ جہاں نے بنایا ہے جی نشانی ہے ہماری قطب مینار کس نے بنایا قطب الدین عیبق نے نشانی ہے ہماری پھر اسی طریقے سے آپ غور کرتے ہوئے چلیں لالقلہ کس نے بنایا ہے شاہ جہاں نے بنایا ہے تو یہ سب نشانی تو ہے ہماری پھر اسی طریقے سے ہم نے تین تین صدد دیئے ہیں بھارت کو پرسیڈنٹ تین تین پرسیڈنٹ دیئے ہیں اور میزائیل منڈ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام اور آپ کو معلوم ہے پاکستان کی لڑائی میں سن پینسٹھ میں ایک ہی تو ویر ہے ویر عبدالحمید نونو ٹینک کو تباہ کیا اور اس کے بعد اپنی جان دے دی دیکھا آپ نے ویر پھر بھی ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ وفاداری کا ثبوت دو ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے وفادار ہیں وفادار رہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیش سے کتنا پیار تھا تو یہ سب حدیثوں سے ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دیش سے پیار ہونا چاہیے اور پیار ہم کرتے ہیں اس لئے ہم دہشتگردی میں نہیں ہیں کچھ لوگ جو کرتے ہیں انہیں اس کو سزا ملتی ہے ہم نے دیش کو سونے کی چڑیا بنایا ہے اور اس کو بنائے رکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لیتے ہیں سرنہ ترمزی کتاب المناقب حدیث نمبر 3926 مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنا خوبصورت شہر ہے تو بہت محبوب ہے اگر میری قوم کی لوگ مجھ کو نہیں نکالتے تو میں تیرے علاوہ کہیں نہیں بستا تو پتا یہ چلا کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سے محبت ضروری ہے اور وہاں سے پیار ضروری ہے اور آگے بڑھانا ضروری ہے اور ہر چیز کے لئے کوشش کرنا ضروری ہے تب نہ بھارت دیش اپنا پوری دنیا میں نام کمائے گا وہ دوسرے لوگ ہیں جو ہم پر الزام لگاتے ہیں ان کو الزام نہیں لگانا چاہیے آپ نے جہاں جہاں بھروسہ کیا ہے قوم نے وہاں ہم نے پرفارمنس کیا ہے دکھایا ہے پرسیڈن بنایا تو دکھایا اور جہاں جہاں بھی موقع ملتا ہے قوم کو اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ کھیل کا میدان ہو کوئی اور میدان ہو کرکٹ کا میدان ہو فٹبال کا میدان ہو ہاکی کا میدان ہو الحمدللہ بہت سارے آج بھی مسلمان ہیں لیکن انہیں موقع نہیں ملتا ان کے ساتھ تاثب برتا جاتا ہے لیکن اگر ان کو موقع مل جائے تو وہ قوم کی خدمت کرتے ہیں ہم کتنے پرسنٹس ہیں لیکن سرکاری نوکری میں کتنے نہیں ہیں لیکن پھر بھی الحمدللہ قوم کی ترقی میں لگے ہوئے ہیں یہ کم ہے کیا مدارس میں آپ دیکھ لیجئے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں کتنے اساتذہ پڑھا رہے ہیں سرکاری نوکری نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ ملک کو آگے بڑھا رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھارت سے پردیس کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہ مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے تو ہم مسلمان وہاں سے جب یہاں پیسہ بھیجتے ہیں تو فائدہ سرکار کا بھی ہوتا ہے تو کیسے نہیں ہوتا ہے تو ملک کو آگے بڑھانے میں تو ہم تو ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ سرکار ہمیں ساتھ لے کے چلے یا نہ چلے کچھ لوگ ہمیں ٹکٹ دیتے ہیں کچھ لوگ ہمیں ٹکٹ نہیں دیتے لیکن کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے ملک کی ترقیم ہم ہیں ہم رہیں گے کوشش کرتے رہیں گے جہاں موقع ملے گا اس لئے میرے بھائیوں مسلمان دیش بھکت ہے بھارت واسی ہے اور بھارت سے اس کو پیار ہے محبت ہے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا کیا کہا جائے کیا پیار کیا محبت میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو اپنے دیش کے لئے پریم رکھنا ہے کوشش کرنی ہے اس کی ترقی کے لئے آگے بڑھنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو بھی سمجھ دے جو ہمارے بارے میں شک کرتے ہیں اور ہمیں سب لوگوں کو ایک ساتھ مل کر تعم کرنے کے اللہ تعفیق دے بھارت دیش کو پوری دنیا میں نمبر ون بنانے کی تعفیق دے آمین ہمارے ملک میں امن و سانتی اللہ بہار رکھے آمین امن و شانتی کے ساتھ لوگوں کو رہنے کے اللہ تعفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی